کہہ رہے ہیں کہ شیخ مقلد اور اندھے مقلد میں کوئی فرق ہے کیا دیکھیں مقلد اور اندھا مقلد اصلا تو یہی ہے کہ مقلد جو ہے وہ مقلد ہے اندھا مقلد مقلد سے کہیں زیادہ گیا گزرا ہوتا ہے اندھے مقلد سے مراد کیا ہے ایسا شخص جس کے سامنے دلائل ذکر کر دیے جائیں پھر بھی وہ اپنے امام کی بات کو لے کر کے لپتا رہے پڑا رہے اور دلائل کا اعتبار نہ کرے اس سے بتایا جائے کہ قرآن و سنت اور منحج صحابہ اور صحابہ اکرام کے اقوال کے روشنی میں دلیل یہ کہتی ہے اس کے باوجود وہ اپنے امام کے قول پر عڑا رہے یہ اندھا مقلد ہے اور ایک ایسا شخص جو مقلد ہے اگر اس کی تقلید قرآن و سنت اور صحابہ اکرام اور منحج صلف کے منحج کی بنیاد پر ہے یعنی جس کی تقلید کر رہا ہے اس شخصیت کے یہاں اسلام کی حقیقی تعبیر موجود ہے تو ایسی صورت میں تقلید کے باوجود یہ متبع ہوگا کیونکہ نتیجہ اتباع سنت تک پہنچاتا ہے اور اگر کوئی شخص مقلد ہے اور دلائل سے ہٹ کر کے اپنے کسی امام یا اپنے کسی مفتی کی تقلید کرتا ہے ایسے مفتی یا امام کی تقلید کرتا ہے جو مفتی یا امام قرآن و حدیث سے یا اس کے دلائل سے کبھی کبار بھٹک جاتا ہے تو ایسی صورت میں جتنا وہ بھٹکتا ہے اتنا ہی اس مقلد کو بھٹکا ہوا سمجھا جائے گا